موسیقی موسیقی پچھنا لیکچر ہمارا ٹرانسپورٹ آف گیسز میں ٹرانسپورٹ آف کاربن ٹرانسپورٹ آف اکسیجن پہ تھا اور یہ جو لیکچر ہے یہ ٹرانسپورٹ آف کاربن ڈائیکسائیڈ پہ ہے تو ہاپس ہو کہ آپ کو پچھنا لیکچر بڑا اچھا لگ ہوگا بہت آرام سے بہت اچھے طریقے سے آپ کو میں نے بتایا اسی طرح ابھی کاربن ڈائیکسائیڈ کو بھی پڑھتے ہیں کاربن ڈائیکسائیڈ کی ٹرانسپورٹ یہ کس طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کاربن ڈائیکسائیڈ کیا ہے اگر آپ نے ٹرانسپورٹ آف کاربن ڈائیکسائیڈ ٹرانسپورٹ آف کاربن ڈائیکسائیڈ چلیں اس گیس کے جو ٹرانسپورٹ ہے اس گیس کے ٹرانسپورٹ تین طریقوں سے ہوتی ہے یا تو یہ ایکسیجن کی دو طریقے سے ہو رہی تھی جس میں ریڈ بلڈ سل سے یا ہم کہہ سیکھتے ہیں کہ اوکسی ہیموگلوین بن نہیں تھی یا اس میں کیا بنتی ہے اس میں کاربوکسی ہیموگلوین کترو بنتی ہے ٹھیک ہے تو کاربوکسی ہیموگلوین کے ترو ہم کہتے ہیں کہ بنتی ہے کاربوکسی ٹھیک ہے کاربوکسی ہیمو گلووید کے طرح ٹھیک ہے اور دوسرے کیا ہوگا ڈیزورڈ ٹھیک ہے ڈیزورڈ ان پلازما ڈیزورڈ فارم میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور تیسرے نمبر میں اس کی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے بائی کاربونیٹ ٹھیک ہے بائی کاربونیٹ کی فارم میں تو بائی کاربونیٹ کی فارم میں اس کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے کاربوکسی ہیمو گلو بین میں کی فارم میں یہ ٢٩ٰ پرسنٹ ٹوٹل کاربونیٹ ایکسائڈ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں ڈیزورڈ ان پلازما یا ڈیزورڈ فارم میں سیون پرسنٹ ہوتا ہے جبکہ ریسٹ آو در تھرٹی پرسنٹ جو ٹرانسپورٹ او کاربونیٹ ایکسائڈ ہے وہ بائی کاربونیٹ کی فارم میں ٹرانسپورٹ ہوتی ہے یہاں پہ ہمیں ایک سٹکچر براہ کرتے ہیں اور وہ سٹکچر دیکھتے ہیں ٹیشوز کا یہاں پہ اگر ہم ایک ٹیشوز کا سٹکچر براہ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے یہ پوری ٹرانسپورٹ ہوتی ہے یہ ہوگی ٹیشو اس ٹیشو میں یہاں پہ ہوگی ٹیشو کے ساتھ اس جگہ پہ ہوتی ہے انٹرسٹیشل سپیس ہے یہ کیا ہوگی انٹرسٹیشل سپیس اور انٹرسٹیشل سپیس کے بلکل اوپر اس جگہ پہ ہم بنا لیتے ہیں کیا بنا لیتے ہیں کیا بنا لیتے ہیں کیا بنا لیتے ہیں کیا بنا لیتے ہیں یہ ہوگی کیا بنا لیتے ہیں یہ ہوگی کیا بنا لیتے ہیں 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 تو اب کیا ہوگا اب یہاں پہ ہوتا ہے بلڈ یہ سارا کیا ہوگا بلڈ ہوگا ٹھیک ہے بلڈ اس بلڈ میں ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیلز یہاں پہ کیا ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جو کہ ٹرانسپورٹ کرے گے کاربنڈا ایکسائیڈ کی اور اکسیجن کی بھی ٹرانسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کاربنڈا ایکسائیڈ کہاں پہ بنے گا جس طرح اگر دیکھیں یہاں سے اکسیجن آیا ٹھیک ہے اکسیجن ٹرانسپورٹ ہوا پلازما میں ڈیزورڈ ہو کے اکسیجن ٹرانسپورٹ ہوا یا ایچ بی کے تروں جو ہے یہ اکسیجن ٹرانسپورٹ ہوا ہے ایچ بی کے تروں ٹھیک ہے ایچ بی کے تروں یہ ٹرانسپورٹ ہوا ہے اور ٹرانسپورٹ ہو کے یہ آ گیا ہے ٹیشوز میں ٹھیک ہے ٹیشو میں آگیا جب ٹیشو میں انہوں نے آیا پروسس ہوئے سارے کیمیکل ریکشنز ہوئے سارے بریٹلون اکسیڈیشن ہوئے اس کے ریزلٹ میں بنا کاربن ڈائن سائن اس کے ریزلٹ میں کیا بنے کاربن ڈائن اکسائیڈ گیس بنی ہے اب یہ جو کاربن ڈائن اکسائیڈ گیس ہے یہ جو بنتی ہے چونکہ ہم نے کہا کہ یہ بھی پلازما کے طور پرانسپورٹ ہوگی تو سب سے پہلے یہاں سے اکسیڈ کو دیکھیں تو یہ کیسے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے یہ ڈائنکلی ڈیفیوز ہوتا ہے پلازما کے طور اور کاربن ڈائن اکسائیڈ ہے یہ ڈائنکلی ڈیفیوز آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس طرح اس کی ٹرانسپورٹ ہو جائے گی دوسرے نمبر پر دیکھتے ہیں یہی کاربن ڈائن اکسائیڈ ہے یہ آتا ہے بلڈ پلازما میں جو ہی انٹر ہوتا ہے تو انٹر ہو کے یہ یہاں پہ بنا لیتا ہے یہ کاربان ڈائیک سائیڈ جو ہے یہ ٹانسپورٹ ہوتا ہے انٹو ریڈ بلڈڈ سیل یہ کس میں ٹانسپورٹ ہوگا یہ ریڈ بنہ سیل میں ٹانسپورٹ ہوگا اور ریڈ بلڈ سیل میں موجود وارٹ کے ساتھ اگین یہ ریئکشن کرے گا اگین ریئکشن کر کے یہ کیا بنائے گا یہاں پہ یہ اگین ایک پروٹان کا مالیکیو دیں گا اور ساتھ میں ایک بائیکاربونیٹ بنائے گا کیا بنائے گا بائی کاربونیٹ بنائے گا clear ہیں یہاں تا تین میکنیسم ایک directly diffuse دوسرا یہاں پہ آ کے کہاں بائی کاربونیٹ بنا ہے تیسری نمبر پہ کیا بنا دیا ہے red blood cell کے اندر ہی بائی کاربونیٹ بنا دیا ہے تو چوتھر transport کا میکنیسم کیا ہوگا carbono recited 살 کے اندر آتے ہیں red blood cell کے اندر کس فارم میں آتے ہیں HB اس کو لے کے آتے ہیں یعنی کہ ہیمو گلوبین اس کو لے کہتے ہیں کاربوکسی ٹھیک ہے کاربوکسی ہیموکلوبین کے فارم میں آتے ہیں اور کاربوکسی کے فارم میں آکے کاربن ڈاکسیڈ کو آؤٹ اوف ریڈ بلڈ سیل بیج دیا جاتا ہے جبکہ جو ایچ بی ہے وہ یہاں پہ سیپریٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ دوبارہ سے اکسیجن کو اب لے کے دوبارہ جا سکے تو یہاں پہ یہ ایچ بی یہاں پہ رہ گئی کاربن ڈاکسیڈ وہاں چلے گئے یہاں پہ دیکھیں کاربن یہ جو بائی کاربونیٹ ہے اب یہ ہو سے سنیں یہ جو بائی کاربونیٹ رہا ہے نا اس بائی کاربونیٹ کیلئے یہاں پہ ایک موجود ہوتی ہے پروٹین اس پروٹین کو کہتے ہیں بائی کاربونیٹ کلورائیڈ پروٹین اس کو کیا کہتے ہیں بائی کاربونیٹ کلورائیڈ پروٹین ٹھیک ہے بائی کاربونیٹ کلورائیڈ پروٹین یا کلورائیڈ کیریئر پروٹین بھی اس کو کہتے ہیں کیریئر پروٹین اس پروٹین کا کیا کام ہوتا ہے اس پروٹین کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سائٹ سے ایک سائٹ سے بائی کاربونیٹ کو آؤٹ آف دہ سیل بیچتی ہے بائی کاربونیٹ کو آؤٹ آف دہ سیل بیچتی ہے اور دوسرے سائٹ سے یہ کلورائیڈ آئین کو ان کرتی ہے کس کو کلورائیڈ آئین کو ان کروا دیتی ہے کس کو ان کی ہے کلورائیڈ آئین کو یہ جی کلورائیڈ آئین ان ہوا ہے ٹھیک ہے یہ کلورائیڈ آئین کیوں ان ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بائی کاربونیڈ ہے بائی کاربونیڈ جب باہر جاتا ہے تو یہاں پہ پروٹان رہ جاتا ہے یہ پروٹان یا یہ پروٹان جو پلازمہ بھی رہ گئے یہ بلیڈ کی پی ایچ کو چینج کر لیتے ہیں یہاں پہ ایسی ڈک کرڈیشن بن جاتی ہے کس طرح اب جس طرح یہ وہنا جو بروڈان ہے یہ جو بروڈان ہے یہ بروڈان اس HB کے ساتھ مل جاتا ہے اور ایسی ڈک ہیموگلوپین بنا لیتے ہیں یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں اور کیا بنا لیتے ہیں یہ ایسیڈک ہیموگلوپین بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا بنائیں گے Acidic Hemoglobin اس کو ہم لکھتے ہیں HHB کیا لکھتے ہیں HHB Acidic Hemoglobin means کہ ایک پروٹان ٹھیک ہے وہ بلا HB کے ساتھ reaction کیا اور Acidic Hemoglobin بنا دی اب اس کی وجہ سے جو Blood کی pH ہے وہ again drop ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے drop ہو جاتی ہے Acidic Condition آ جاتی ہے اب یہ جو chlorine ہے یہ chlorine یہاں پہ آیا تو chlorine کیا کرتا ہے chlorine آتا ہے اور یہ موجود ہوتا ہے کہاں پہ موجود ہوتا ہے یہ chlorine یہاں پہ موجود potassium ions ہوتے ہیں جو کہ Red Blood Cell میں موجود ہیں یہ potassium ions کے ساتھ chlorine کیا کرتا ہے chlorine ions potassium ions کے ساتھ reaction کرتا ہے اور potassium chloride بنا دیتا ہے کیا بنا دیتا ہے پٹاشن کلورائیڈ ایک دو سے طرف دیکھیں تو یہاں میں یہ جو بائی کاربونیڈ ہے یہ جو بائی کاربونیڈ ہے یہ بائی کاربونیڈ پلازما میں موجود سوڈیوم کے ساتھ ریاکشن کرتا ہے کس کے ساتھ ریاکشن کرتا ہے سوڈیوم کے ساتھ یہ ریاکشن کرتا ہے جب یہ سوڈیوم کے ساتھ ریاکشن کرتا ہے تو اس کا ریاکشن دیکھیں سوڈیوم پلس بائی کاربونیڈ جب یہ ریاکشن کرتے ہیں تو یہ بنا لیتے ہیں سوڈیوم بائی کاربونیٹ بنا دیتے ہیں اب یہ دونوں جو کمپاؤنڈ بنے ہیں یہ دونوں کمپاؤنڈ بلڑ کو بفرینگ کیا دیتے ہیں بفرینگ کپیسٹی دیتے ہیں یا کیپیبلیٹی دیتے ہیں کیپیبلیٹی اب کیا ہوگا اب جو پی ایچ ہے نا جو بلڑ کی پی ایچ ہے جو Ralph ہوت چکی ہو تھی پہلے یا زیادہ الکلین کی طرف جا رہی ہوتی تھی اس کا کیا ہے اس ساری پی ایج کو مینٹین کیا ہے اور کہاں پہ مینٹین کیا ہے جس کی پی ایج کو مینٹین کر دیا ہے سیون پوائنٹ فور پہ اور یہی بلڈ کی جو نانون پی ایج ہوتی ہے کیونکہ وہ اس طرح سے مینٹین ہو جاتی ہے دیوریگ ٹرانسپائریشن آف گیس دیوریگ دا ایکسچینج آف گیس کلیر ہے تو ہوپس ہو کہ یہ جو کنسپٹ ہے آپ کو یہ بہت ایمپورٹنٹ کنسپٹ ہے اس میں بعض وقت جو ہے وہ اس طرح کی کوسٹنز آ جاتے ہیں کہ بندے کی کنسپٹ کلیر نہیں ہوتا تو آپ اس کو دوبارہ سے اتفاہ سنیں غور سے سنیں کہ کیا ہوا ٹرانسپورٹ آف کارمن ڈائکسائیڈ میں کہ یہ کاربوکسی ہیمو گلو بین کے ٹروک 23% ٹرانسپورٹ ہوتی ہے 7% ڈیزولڈ فارم میں ٹرانسپورٹ ہوتی ہے 70% بائی کاربونیٹ کی فارم میں ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اب بائی کاربونیٹ کی فارم میں جب یہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے تو یہ ریڈ بلیڈ سیل کے اندر سے بھی ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے باہر سے بھی ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے اب اس حساب سے دیکھیں یہاں پہ جب یہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے تو بائی کاربونیٹ ہے بائی کاربونیٹ آئیں جب جاتے ہیں یہاں پہ ایک سلو پراسز ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ فاسٹ سیل کے اندر ہو رہا ہوتا ہے تو یہ کیا کہتا ہے یہ پی ایج کو ڈس بیلنس کرتے ہیں ڈس اسو سیئیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ موجود جو بفر یہاں پہ موجود جو یہ پروٹین ہے جس پروٹین کو ہم نے نام دیا بائی کاربونیٹ کلورائیڈ پروٹین اس پروٹین نے اس پورے میکنزم کو چینج کر دیا اس کی پی ایج کو یہ دیکھیں یہ پی ایج کو پوری کو چینج کر دیا اس پورے میکنزم کو اس پورے فینا جب ایچ پہ میکنینinek ہم برجرز فینامینا ٹھیک ہے تو ہم برجر دیئے ہیں برجر ہے نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہم برجرز فینامینا اب اس کو ہم برجرز فینامینا بھی کہتے ہیں لے اس کے ساتھ اس کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں کلورائڈ شفٹ کا اس کو کیا نام دیتے ہیں کلورائڈ شفٹ ثقی ہے اس کو کیا نام دیتے ہیں کلورائڈ شفٹ کا نام بھی دیتے ہیں ٹھیک ہو گر تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے خوبصو کے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور اس میں آپ لوگوں نے خوب مہنج کرنی ہے اس چیز کو سمجھنا ہے اگر سمجھنا ہے آپ ببارہ کمنٹ میں گئے ہیں کسی اور طریقے سے اس سے بھی آسان طریقے سے کوشش کرے گے کہ آپ کو سمجھا ہے کلیر ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ریگارڈنگ آپ کے اقزام اسپیشلی جو ایم بی بی ایس کے کانڈیڈنٹ جو ہے ایسپائرنٹس ہیں امڈی کے ایڈ کے لیے ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اکثر مکسنگ ہوتی رہتی ہے اس میں اگلہ جو لیکچر ہوگا وہ ریسپائریٹری سسٹم کے حوالے سے یا ریسپائریٹری سسٹم کے حوالے سے وہ ہوگا ریسپائریٹری ڈیزیز میں تو ریسپائریٹری جو ڈیزیز ہوتے ہیں ہیومن سے ریلیٹڈ ان کے اوپر بات کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اللہ حافظ موسیقی